دوستو آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ الموڑا مال روڈ بس اسٹیشن سو سال پہلے کیسا تھا اور آج کتنا بدل گیا ہے سن 1915 میں نینی تال سے کارڈ گودام کے بیچ پہلی بار بس چلنے شروع بھی تھی جس میں کیول چار پانچ لوگ ہی بیٹ پاتے تھے سن 1920 میں الموڑا کے لالتا پرسات ٹمٹہزی نے ہیل موٹر کی شروعات کی تھی جسے آج ہم کیمو کے نام سے جانتے ہیں ارثات سن 1920 سے کارڈ گودام سے الموڑا کے بیچ پہلی بار بس چلنے شروع بھی اس بس میں کیول آٹھ دس لوگ ہی پیٹ پاتے تھے سن 1920 کے آس پاس الموڑا سے کارڈ گودام کو اس طرح کی بس چلا کرتی تھی بس کے آگے بس کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں پگڑی والے سجن بس کے ڈرائیور ہیں اور جن کے ہاتھ میں لالٹین ہیں ان کا کام ادھیرے میں بس کو راستہ دکھانا ہوتا تھا ان کی ٹائروں میں ہوا نہیں ہوتی تھی ٹھوس ربر کے ٹائر ہوا کرتے تھے اور الموڑا سے رانی خیت گرم پانی ہوتے ہوئے کارڈ گودام کو تب سڑک ہوا کرتی تھی پھر سن 1930 میں اس طرح کی بس چلنی شروع بھی اس بس میں صرف اٹھارہ لوگ ہی بیٹھ پاتے تھے اور پھر 1944 سے اس طرح کی بس چلنی شروع بھی اس میں بیس لوگ بیٹھ پاتے تھے اس میں بارس بھوٹ اس سے ذرا یاتروں کی شروع رکشہ ہو جاتی تھی 1970 کے آتے آتے پھر اس طرح کی بس اسٹیم آئی جس میں پچیس سے زیادہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ پاتے تھے یہ اس سمائی سن 1930 کے آس پاس کا الموڑے کا بس اسٹیشن ہے یہ جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج کل کا ایمبیزیڈر ہوتل ہے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسپتال کی پرانی بیلڈنگ ہے جسے اب توڑ پھوڑ کر نیا روپ دے دیا گیا ہے اسی ایمبیزیڈر ہوتل سے پہلے جہاں آپ لوگوں کو دھوپ سیکھتے دیکھ رہے ہیں وہاں پر اب روڈویج اسٹیشن کونار کو ہوتل وغیرے کھل چکے ہیں اس سمائی پہلے ایک ہی اسٹیشن کے موقع ہوا کرتا تھا پر اب ایمبیزیڈر ہوتل کے پاس روڈویج کا بس اسٹیشن بھی کھل چکا ہے یہ مال روٹ کا اسٹیشن ہے ایک دوسرا اسٹیشن اور بھیڑ کو دیکھتے ہوئے نیانترت کرنے کے لئے بنا دیا گیا ہے وہ دھارہ نولاک میں بنا دیا ہے ادھر ہی اسی ایمبیزیڈر ہوتل کے نیچے لنک روڈ میں ٹیکسی اسٹیشن بھی ہے جہاں سے ادھر ادھر جانے کے لئے آپ ٹیکشیاں ملا کرتی ہیں یہ اس مال روٹ کا ایک نظارہ ہے اس مال روڈ میں گھومنے کا اپنا ایک الگ مجھا ہے اس مال روڈ میں ہی کیم سنگھ مہن سنگھ روتیلار جی کی مٹھائی کی دکان بھی ہے یہ یہاں کی فیمس ہے اس مال روڈ میں جہاں دن میں گھومنے کا اپنا مجھا ہے بھیڑ بھاڑ وہیں رات کو اور بھی سواہونا رومانٹک رہتا ہے اس مال روڈ میں گھومنے تو ساتھیوں یہاں تھا الموڑے کا اسٹیشن سن 1930 کے آس پاس کا اور آج تک کا اس کا سفر آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹس کریے گا اور سیئر کریے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات اسے کے ساتھ بیدہ دیتا ہوں نمسکار موسیقی 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 موسیقی